بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی میں پیچھے کیا باتیں ہوئی ہوں گی یا پھر ایسی باتیں جو کہ ابھی چیلنج بنی ہوئی یا پاکستان کے حوالے سے کیا ان حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر آنالسٹ ان کے ساتھ تشریف فرمایے تنمیش عزاد صاحب سینئر جنرلس دونوں سے بات کریں گے اس حوالے سے باروق صاحب وزیر آزم اور آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے ون آن ون ملاقات ہوتی ہے بہت ساری نومل چیزیں ریٹورکس سامنے آتے لیکن آپ کے خیال میں صرف ریٹورکس کے بارے میں بات ہوئی ہوگی یہ اور بھی بڑی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈیا کے حوالے سے ہوگئیں افغانستان کے حوالے سے ہوگئیں بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ میرا خالہ آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا یہ تو پیٹن ہم دیکھنے کے پرامی شیف صاحب اور آرمی چیف کی جو ون آن ون ملاقات ہوتی ہے پہلے وہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر جو کمبائن جب باقی لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے جب فارمل میٹنگ ہونی ہو چلے اس کیس میں کوئی فارمل میٹنگ تو نہیں تھی اس کے بعد لیکن دیکھیں یہ جو پرامی شیف سیکرٹیریٹ سے جو بیان جاری ہوئے نا یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ آئندہ بھی جب یہ ون آن ون ملاقات ایسی ہوئی نا تو بیان یہی آئے گا کیا کہ جی آرمی چیف نے ضربی عذب کی کامیابیوں پر پرامی شیف صاحب کو بریف کیا پرامی شیف صاحب نے فوج کی کامیابیوں کو سراہا اور بھائی پانچ دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے میں کہتا ہوں ایک دفعہ کیا کروڑ دفعہ آرمی چیف صاحب نے اپنا مختلف یہ جو فورم سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں قومی سلامتی کمیٹی وہاں یہی باتیں ہوتی ہیں اب آپ کے خواہد میں چین سے جو آرمی چیف واپس آئے ہیں اور آکے فورم پرامی شیف صاحب کو ملیں تو ضربی عذب کی کامیابی یہ بتانے گیتے ہیں پرامی شیف صاحب کو سیکھ ہے نا جی ذرا سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایسے روایتی قسم کی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوتی یہ نہیں ہونی چاہی پر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انڈین ایکٹراثیٹیز کشمیر پر بات چیت ہوئی ہے کہ اس میں تو پورا ایک ایک سیشن ہو چکا ہے پچھلے ہفتے جو تمام یہ سرویس چیف اور سب لوگ موجود تھے وہاں پر ٹھیک نا ہوا یہ ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب آج سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ایک ہنگامی دورہ کیا چین کا بات یہی تھی یہ انرجی پروجیکٹس یہ وہ ان کے دورہ کے فورباد آرمی چیف گئے ہیں اور وہ چین میں دو دن رہ کے آئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ملٹری ایکسرسائز اور جی فور ڈیچن گروپ دیشن گردی کے خلاف آہ یہ تمام معاملات ہیں لیکن وہ وہاں پہ سیول اور ملٹری لیڈیشپ سے بھی ملے چین کی اور یہ آرمی چیف کا پچھلے آٹھ ہفتے میں چین کا دوسرا دورہ تھا ٹھیک ہے نا جی اور اس کے فورباد پرائیمشور کے ملے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایک بڑا ایشو ہے جس پہ چائنیز بھی انوالڈ ہیں پاکستان آرمی بھی بہت ان کو وہ بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں پرائیمشور صاحبہ وہ ہے سی پیک کیونکہ یہ انہوں نے چائنیز کو جا کے کے ساتھ پوری اور ڈیمنشن سی پیک وہاں پہ چائنیز کی کیا سوچ ہے ان کو کیا خکشات ہیں کیا تحفظات ہیں ظاہری بات ہاں وہ کروے اور پھر وہ میکنیزم کی بھی بات ہو رہی ہے اور وہ جار میکنیزم کی بات ہو رہی ہے بلکہ ایک جگہ پہ تو یہ بھی آ رہا ہے کہ چائنیز کہہ رہے گی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ سی پیک کے پورے پوجیک کو ہٹ کرے کسی بندے کے اوپر پابندی نہیں لگا جا سکتی کہ وہ کیا کہنا چاہے فاروق صاحب کی اپنی اپنی اپنین ہے سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیول ملٹری ریلیشن جو ہیں یہ انپروو ہو رہے ہیں اور گرانڈ ریالٹیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے ماضی میں سیولین لیڈر باہر سے آتا تھا آرمی چیف کو رپورٹ کرتا تھا اب آرمی چیف آتے ہیں چائنہ سے تو وہ چیف آہ وزیراعظم پاکستان کو کرتے ہیں یہ جو جمہوری حکومت کی ریٹ مستحکم ہو رہی ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے دیکھئے چینیوں کی طرف سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی مہم جو ہی جو ہے وہ سی پیک کے لیے خطرناک ہوگی اس لیے اسے گریس کیا جائے بجائے اس کے ایک چینی دورے کے بارے میں ادھر ادھر سے باتیں آئیں براہ راست بریف کرنا یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ کیا گیا ہے اصل بات وہ ہے جو نواز شریف نے کہی ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ چینی ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ ہم آئیں تو وہ سی پیک کے فورٹی سکس میلین ڈالر دیں انہوں نے زرداری کو کیوں نہیں دے دیئے انہوں نے مشرف کو کیوں نہیں دے دیئے اس لیے کہ ان کا کانفیڈنس تھا کہ یہ لوگ ان پراجیکٹس کو بہتر انداز میں چلا سکیں گے عمل درامت کر سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت جو دنیا کے حالات بدل رہے ہیں بعض لوگ آرمی چیف کی ملاقات جو نواز شریف سے ہے اس کو چودنی نسار کی تقریر کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں بہت سی باتیں ہیں افغانستان کے معاملات ڈسکس کیے گئے آئی ڈی پیز کے ڈسکس کیے گئے کراچی کے امن اومان کی صورتحال ڈسکس کی گئی اپریشن ضرب عظم کی بات جیسے فاروق صاحب نے کہا لیکن سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ آرمی چیف اور نواز شریف جو ہیں یہ تقریباً ایک پچھ کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے پہ اور دیکھیں میرا ایک دوست پاکستان کا وزیر خارجہ تھا وہ کہتا ہے میں اطلاع دین گیا چینی صدر کو اور میں نے کہا جی وہاں پہ تو حکومت کا تختہ اٹھنے لگا ہے تو چینی صدر نے ایک لمحے میں کہا وہ یار فرنڈز آف پاکستان جو بھی ہو ہم پاکستان کی دوست ہیں آج چین یہ نہیں کہہ رہا آج وہ کہہ رہا ہے یہ جمہوری حکومت جو ہے اس نے 46 ملین ڈالر کے پروجیکٹ مکمل کرنے ہیں ان کو کسی قسم کا انکار چینیز یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سی پیک کے کنٹرول کچھ سیول اور کچھ ملٹری کو دینا چاہیے پھر یہ بات نہیں آپ تو دیکھیں نا لیٹر بات تو یہ آ رہی ہے کہ چینیز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لیڈ کرے سی پیک کے پروجیکٹ کو اور وہ پورا مینج کرے ٹھیک ہے نا لیٹر تو ظاہری بات تو اس پہ جو سیولین گورنمنٹ ان کو تو یہ بات کسی کیا چائنا کے صدر نے یہ بات کہی ہے ترجمان نے بات کہی ہے لیکن یہ جو سیولین صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ بات مسلیڈنگ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینیز گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس حد تک وہ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کسی قسم کی مہم جو نہیں ہونی چاہیے اور جناب یہ سیولین گورنمنٹ کو ایسی کوئی بات نہیں ہے چائنیز اس قسم کی معاملات میں کبھی پاکستان میں انٹرفیر نہیں کرتے ہیں چائنیز فورٹی سیکس ملین ربیز ڈالرز دینے کے لیے جو انتظار کر رہے تھے نواز شریف صاحب کا میں نہیں سمتا ہوں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے ہم بلیف کرتے ہیں کہ پرامر شروع پاکستان جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی چائنیز ان کا انتظار کر رہے تھے لیکن چائنیز ہے کنسرن یہ ٹرانسپرنسی کی پوری صورت کے حال ہے کرپشن کے معاملات ہیں تو یہ اس طرح تو پروجیکٹ پھر یا تو نواز شریف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ ابحام ہو سکتا ہے یا پھر جو خبریں آ رہی ہیں ان میں کچھ ابحام ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں نا کہ چینیوں نے کہا کہ کنٹرول دیا جائے ٹرانسپر مکمل طور پر چینیوں کا اعتماد ہے چینی تعریف کر رہے ہیں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں سی پیک کے ان کی سپیڈ چین میں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان سے بھی بہتر ہے ٹرانسپرنٹ انداز میں زیادہ تار چیزیں چل رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سی پیک کو خطرات ہیں اور باہر سے بھی ہیں اندر سے بھی ہیں ان کا مقابلہ اگر یہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اگر یہاں سیول ملٹری ریلیشن تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو جو خطے کی ایک بڑی پلیننگ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی یہ سی پیک بھی ڈسٹرب ہوگا اس لیے چینی نہیں چاہتے کوئی یہ ہو سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے تو وہ تو فوج نے پورا گیرٹی کر گیا کہ یہ ہم انشور کریں لیکن جہاں پہ جو انٹرنل پروجیکٹس ہیں جس کے طرح انہوں نے بات کی وہ ہیں جو سی پیک کے پروجیکٹس میں جو کرپشن والے جو معاملات ہیں اور جو وہاں پہ ایک ایڈھاوکیزم چل رہا ہے ایڈھاوک طریقے سے معاملات چل رہے ہیں یہ معاملات کیونکہ یہ ایک مہینے کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ دس سال معاملات چل رہے ہیں تو آپ کو اورگنائز طریقے سے اس کو پورا منج کرنا ہے اور یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے دو درجہ پروجیکٹس ہیں صرف ارصال سڑک نہیں ہے سی پیک سی پیک ایک پرپر پروجیکٹ ہے جس کے پرور پاتستان کی ایکورمی بہتر ہو سکتی ہے اب اس حوالے سے تو بات ہو رہی ہے لیکن کچھ کشیدگی جو ہے وہ پائی جا رہی تھی اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن کشیدگی ایک اور جگہ پر بھی پائی جاتی ہے اور وہ ہے کشمیر میں مسئلے پر بھارت اور پاکستان میں سوچا یہ تھا کہ وزراء داخلہ کی جو اجلاس ہو رہا ہے سارک کا اس میں تمام دوستی کی باتیں ہوں گی امن کی باتیں ہوں گی لیکن راجنات صاحب اپنی حرکات سے اپنی چیزوں سے باز نہ آئے انہوں نے وہاں بھی بول دیا کہ کشمیر کے حوالے سے ایک ملک کا دہشتگرد دوسرے ملک کا فریڈم فائٹل کس طریقے سے ملک سے دہشتگردی ہو سکتی ہے لیکن وزیر داخلہ صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ترمیر صاحب بڑا تابر توڑ جملے دیئے دیکھئے جو وزیر داخلہ نے باتیں کی وہ ساری درست باتیں تھی اور یہ باتیں کہ پاکستان عزت اور وقار کے ساتھ یہ جو ناراض ہو کے انڈین وزیر داخلہ کا چلے جانا یہ سفارتی اداب کے بھی منافع ہے لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے چوجن نسار کی یہ بات بلکل درست ہے کہ جدو جہدے آزادی اور دہشتگردی میں فرق کیا جانا چاہیے آپ دہشتگردی قرار دے کے لوگوں کو مارتے جلے جائیں گے تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے لیکن انکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک تھوڑا سا بڑا دل کر کے اس کو تجزیہ کرنا چاہیے دو ایٹمی ملک ہیں دونوں ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیا کشیدگی کو ہوا دینا بہتر چیز ہے کیا کشیدگی بڑھانا بہتر چیز ہے کیا مسائل کو حل کرنا بہتر چیز ہے میرا خیال ہے مسائل کی حل کی طرف آنا کل جو کچھ ہوا اس سے سارک تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ لوگ قریب آئیں لیکن اس میں لوگ جو ہیں وہ فاصلے پر چلے گئے عدی سے ملاقات کی پتہ نہیں کیا شکایتیں لگائیں ہوں گی لیکن آج پارلیمنٹ میں ایک تفصیلی بیان دینے جا رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ انڈین جو انٹریریر منیسٹر ہیں وہ پاکستان آتے ہیں اگر وہ بھی سفارتی ادھاب کا خیال رکھتے اور اپنی گفتگو کو ایک اشتال انگیز رنگ نہ دیتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا ہے یہ کیا بات ہے کہ دو ہمسائے مسکرہٹوں کا تبادلہ بھی نہیں کر سکے آپ نے بلکل بات بجا فرمائی کہ اگر امن سے اور نیز کے اوپر بیٹھ کے مسئلہ سالو ہو جائے تو آئیڈیل سیچویشن ہے جو تنویر صاحب نے بولی لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انڈین کوئی بھی آئے وہ کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کر کے جاتے ہیں اب شرارت خود کی پھر وزیرہ داخلہ صاحب نے چودری نسار صاحب نے جواب دے دیا تو مسئلہ پڑ گیا دیکھیں جناب انڈین ہومسٹر نے جب شرارت کیا اور وہ اپنا انڈریکٹلی بیان بازی کی پاکستان کے خلاب اور پھر بنگلہ دیش والے اور وہ جو اپتا وانستان والے انہوں نے بھی اس قسم کی گفتو گو گئی تو میرا خیال ہے ان کو پھر جو ملا وہ ڈیزرف کرتے تھے یہ ایک دبنگ رسپونس تھا یہی قسم کی چیز لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کہ بھائی آپ ایک نیوکلیٹ پاورہ آپ کس پونڈرتے ہیں ان سے آپ کیونکہ آگے لیٹنے کو تیار ہیں آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں ان کو جواب دے کے تمہاری ایسی کی طرح سے تم اگر بڑھ کرو گا تو بھی سوٹ پیو آؤ ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں ہونا کہ چاہیے یہ تھا یہ ہوم منسٹر صاحب آتے اور جناب ملتے اپنا سائیڈ لیند پہ انٹریو منسٹر کو پرائیم شروع پاکستان کو ملتے اور کہتے ہیں کہ جناب میں موڑی صاحب کا خاص پیغام لے کے آؤں کہ چلے ہم برس کو پگلاتے ہیں اور جناب پاکستان انڈیا کے درمان جو رکا وہ معاملہ ڈیالوگ پروسس کا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ہمارے سیکسٹریز آپس میں ملیں اگلے چند ہفتوں میں جناب کشمیر کو بھی آپ ایجنڈا میں رکھیں لیٹس ٹاپ آن آل ایشیوز اور آگے معاملات چلائیں فاروق صاحب آپ کو یہ لکھتا نہیں ہے بڑا اچھا رسپانس آنا تھا لیکن یہ ایک تو یہ سارک کی سمنٹ یہ جو میٹنگ تھی اس کے تو ٹائمنگ ہی کرلے تھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں تنویس صاحب کہ بھارت نے اپنے پاؤں پہ خود گل ہارا مارا دیکھیں ابھی بہت سی چیزیں انفولڈ ہونا باقی ہیں اس بات کی بھی اطلاعات سوشل ویڈیا پہ بعض لوگ لکھ رہے ہیں کہ اصل پیغام جو مدی کا آیا تھا وہ یہاں پاکستان کی حکومت کو پہنچا دیا گیا یہ جو ایک لوگوں کی توجہ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے چودری نسار کی سپیچ ہوگی انہوں نے اپنی رائیامہ کو مطمئن کرنے کے لیے بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے اصل کہانی جو ہے وہ اور ہے جو ابھی تک خبروں کے اندر نہیں آئی دیکھیں چودری نسار نے سمجھ ہوتا ایکسپریس کی بات کی ہے چودری نسار نے نام لیے وغیر بھارتی جسوس کی بات کی ہے چودری نسار نے ایویڈنسز کی باتیں کی ہیں جو سب سے اہم سوال چودری نسار نے اٹھایا ہے جس پہ غور کنیز ہوتا ہے اس نے کہا کہ آپ کی دہشتگردی کی دیفنیشن آرہا ہے ہماری دیفنیشن آرہا ہے ہم انٹیلیزنس شیئرنگ کیسے کر سکیں گے یہ ایک اہم بات ہے کہ جس کو وہ دہشتگرد سمجھتے ہیں ہم اس کو دہشتگرد نہیں سمجھتے ہیں جس کو ہم دہشتگرد سمجھتے ہیں اس کو وہ نہیں سمجھتے ہیں اگر یہ فاصلہ ختم نہیں ہوگا اس پہ کنسینسز نہیں ہوگا تو پھر کہاں کے تعلقات کہاں کے انٹیلیزنس شیئرنگ کہاں کے جو ہمسائیگی وہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس کے اوپر فول سٹاپ نہ سائی لیکن طویل ڈسٹنس ضرور آ جائے گا یہ تو زہری بات ہے اس کی امپلیکیشن دوں گے یہ جناب انڈین جو ہومنسٹر ہے وہ شاکت جب ریسپونڈ کیا اپنا چورجنس صاحب نے تو ایسا کیوں کہ خود تارس بات کرنے آپ دیکھیں کہ پھر انہوں نے بجائیے کہ وہ ٹولرٹ کرتے اور سنتے ان کی بات ان میں اتنا حاصلہ نہیں تھا انہوں نے جو لاس سیشن تھا اپنا میٹ کانفرنس کا وہ چھوڑ کے وہ چلے گئے انہوں نے میں سمتا ہوں دپلومیٹکلی ان کی انہوں نے ان کے یہ آنی اتھکل بہیوئر تھا نمبر وان کہ جناب ایک ہومنسٹر آتا ہے انڈیا کا اور وہ جناب چھوڑ کے کانفرنس کو چلے جاتا ہے یہ انڈیا میں میرا خیال ہے ان کی بھی کلاس لی جائے گی کہ جناب یہ کوئی طریقہ نہیں تھا آپ کو بیٹھنے چاہیے تھا اور دوسرا میرا خیال ہے کہ بڑا کلیر ان کو میسیج یہ گیا ہے کہ آپ دہشنگردی کا قوم لے کے آپ انڈیا اوکپائیڈ کشویر میں جو جنور انڈیجنس فیڈم مومنٹ ہے آپ اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے اس کو دہشنگردی نہیں کہہ سکتے میسیج بڑا کلیر لگ گیا اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے جناب بارہ چود آفتہ کے بعد ڈیو ہو رہی ہے ساتھ سمٹ جس میں موڈی صاحب نہیں آنا اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا نیخ خیال ہے کہ یہ جو انوارمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں جو اوکپائیڈ کشویر میں ہے کہ موڈی صاحب آپ کوئی چانس لے گا جس طرح پورے پاکستان میں تجاج ہوئے کہ وہ سمٹ کو پر آئیں میرا نیخ خیال ہے یہ سمٹ میرا اور میری بات سننے اور انڈین پراملسٹر اگر ہوملسٹر کو دوبارہ بھیجیں گے تو وہ تو آئیں گے تو ذریبات ہوں تو ان کے اور بدنامی ہوگی تو مجھے تو آنے والا ساکھ سمٹ نومبر والا وہ آگے تو گو راجنات گو کے نارے لگنے لگنے گے مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ شاید ہوئی نہ کیونکہ انڈین پراملسٹر نہیں آنے لگا ان حالات میں پاکستان لیکن ایک دفعہ پہلے بھی مودی صاحب ایک دفعہ سرپرائز کر چکے لاہور میں آکے نواز شریف صاحب کی جاتی عمرہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ سرپرائز کرنے سرپرائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ان کے آنے سے کیا پالیسیاں بدل جائیں گی اصل بات یہ ہے کہ دونوں جو پاکستان اور بھارت دونوں ملک جو ہیں یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے اس خطے میں امن کی پالیسی کو پرسو کرنا یا کشیدگی کی پالیسی کو پرسو کرنا کیا ساری زندگی جنگیں لڑتے رہنے ہاں ہے یا لوگوں کی غربت دور کرنی ہے کیا تنازیات کو مذاکرات سے حل کرنا ہے یا غیر ریاستی اناثر جو ہیں ان کے ذریعے حل کرنا ہے اگر دونوں ریاستوں کی جو کہ دونوں کے جمہوری لیڈر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امن و امان کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ انڈیا کی کوئی خوش نہیں ہے کشمیر کی صورتحال پر انڈیا کی عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا جب یہ عالمی اخبار جو ہیں کشمیر کی صورتحال بیان کر رہے ہیں انڈیا بھی چاہتا ہے یہ معاملہ حل ہو دونوں ملکوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات کو معامل پر نہیں لانا چاہتے ہم ان لوگوں کے ہاتھوں جرگمال کیوں بنیں ہم مدی کا دورہ ہو یا اس کے انٹریہ منسٹر کا دورہ ہو اس دورے کو محض پوائنٹ سکورنگ کیلئے استعمال نہ کریں ایک سروعہ تو وہاں سے ہوئی انڈیا ہومنسٹر کو ہم نے کہا تھا آپ اس قسم کی پرووکیشن والی تقریر کر رہے ہیں یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں فاروق صاحب جو کہ نہیں چاہتے کہ دوستی ہو نہیں تو آپ کے خانمے ہم ان کو کہا تھا یہ تقریر کر رہے ہیں بھائی وہ خود نہیں چاہتے ہیں آج آپ خبریں پڑھ لیں لائن اف کنٹرول پر ہم نے کیا کہا آج ان لائن اف کنٹرول پر انہوں نے اپنا وہ فائرنگ کیا ہے یہ لیپا وائلی کے اندر اب آپ دیکھیں گے وہ ٹینشن وہ بڑھائیں گے لائن اف کنٹرول پر ورکنگ بانڈری کے اوپر جو نہیں چاہتے یہ مشکل بات ہے لائن اف کنٹرول پر انڈیاں اخبارات کیا لکھ رہے ہیں اور پاکستانی اخبارات کیا لکھ رہے ہیں بھائی انڈیاں جو نہیں چاہتے ہیں پاکستان کے حالات کے ساتھ حالات جو ہیں وہ پیس فل ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے نا جی تو لہٰذا اگر وہ اس قسم کی پرووکیشن والی بات کریں گے ہمیں رسپونٹ کرنا جی ہم لوگوں گے ریکھنا ہوگا کہ اس خطے میں امن و امان کے لیے بھارت کا کیا کردار رہ رہا ہے پاکستان اور بھارت کیا بیس پر بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے راجنات سنگ صاحب کون سی شرارت ان کو سوجی کہ انہوں نے اس طرح کی نیگٹیو بات کر دی اور پھر جب آگے سے جواب ملا تو ایسے ناراض ہو کے دمدبا کے بھاگ لیے جیسے پتہ نہیں کوئی بھام شیل ہو گیا لیکن آدھا سیم ٹائم بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں اس لیے کیونکہ ایک سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا اور ایک سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا ہے اور امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے ایک اور ڈیمانڈ کر ڈالی تھی اور وہ ڈیمانڈ اکثر ہی چلتی آ رہی تھی کہ ڈو مور اور ڈو مور کے چکر میں فوجی امداد بند کر دی تنویس صاحب یہ فوجی امداد تو ہم لوگ تو اپنی جانے خوربان کر رہے ہیں دہشتگردی کے اندر سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم ہیں پھر ڈو مور کا مطالبہ بھی سنوے اور امداد بھی بند کر دی بنیادی طور پر ہم قرائے کے قاتل نہیں ہیں کہ پیسے لے کے کسی کے مرضی کے مطابق کام کریں یہ جو پیسے امریکہ دیتا ہے امریکہ کے لوگوں کی ٹیکس منی ہے اس کے ساتھ شرائط وابستہ ہوتی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ پیسے بھی دیتا رہے ہم مرضی بھی اپنی کریں گے پالیسیاں بھی اپنی چلائیں گے اور اپنے طریقے سے معاملات کریں گے تو ایسا ذرا مشکل ہو جائے گا امریکہ نے اس بجٹ میں ایک بلین ڈالر کے قریب بکھے تھے پاکستان کی فوجی امداد کے لیے ستر کروڑ ڈالر جو ہیں وہ پہلے مل چکے ہیں کوئی تیس پینتیس کروڑ ڈالر جو ہیں وہ باقی تھے اس کے لیے شرط لگائی گئی تھی کہ امریکن جو ڈیفنس منیسٹر ہیں وہ ایک سارٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ پاکستان جو ہے یہ دہشتگردی کے خلاف سنجھیدہ کاروئیاں کر رہا ہے حکانی نیٹورک کے خلاف کر رہا ہے وہ سارٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا یہ امداد روک رہی گئی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جو یہ جنگ ہے دہشتگردی کی یہ اس معاملے سے متاثر ہو سکتی ہے یہ ایک نکتہ نظر ہے کہ امریکہ اپنا ہاتھ پیچھے کہہ جرائے اس سے جو پاکستان کے اندر کوشیں ہو رہی ہیں دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے یہ متاثر ہو سکتی ہیں ایک دوسرا نکتہ نظر بھی ہے دیکھئے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں پاکستان میں ایک اور طرح کی سوچ ہے امریکی ایک دوسری طرح سے سوچ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ عالمی یہی سے بات سٹارٹ کرتے ہیں عالمی برادری کی بات کریں حسن اسکری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ حسن اسکری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا حسن اسکری صاحب یہ پاکستان کی امداد روک دینا امریکہ کی جانب سے بھارت سے بھی کشیدگی بڑے ہونا ہی کیا چیزیں آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں یہ امریکہ دومور کے مطالبے کب بند کرے گا دیکھیں امریکہ کا یہ پہلا موقع نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی وقتن فوقتن جو ایکنومک اسسٹنس ہے یا ملیٹری سیلز ہیں ان کو سیاسی مقاصد کے لیے امریکہ استعمال کرتا ہے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اسی سسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ بیسک ڈیفرنس پاکستان میں اور امریکہ میں یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ٹیررزم کے جو اقدامات کیے جائیں ان کی درجی ہاتھ کا فیصلہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہوگا جبکہ پاکستان جو کہ ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور یہ گول امریکہ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے لیکن جو اس کے لیے طریقہ کار پاکستان استعمال کرے گا وہ یہاں کے مقصود حالات مقصود ضروریات کے حوالے سے پاکستان فیصلے کرتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تفصیلی فیصلے ہوتے ہیں ان میں یہ ڈیفرنس ہے اور کیونکہ امریکہ کے پاس ایڈ کا ایک لیوریج موجود ہے اس کو وہ سیاسی بنیادوں پر اپنی ضرور پوری کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے حضرت صاحب کائنلی یہ فرمائیں کہ جب سلالہ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور ہمارے ستائیس فوجی شہیر کیے تھے ستائیس ممبر دوہزار گیارہ کو ہم نے آٹھ مینے امریکہ کی گراؤنڈ لائن آف کمیونکیشن جو ہے اس کو ہم نے روکا تھا اور جب تک انہوں نے تھوڑا بہت ریگریٹ نہیں کیا اور دیڈاٹ کم تو دیس سینسز ایک تو وہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا تیس کروڑ ڈالر نے روک لیا کہ یہ آپ حکانی نیٹورک کے خلاف ہم سرٹیفائی نہیں کر سکتے ان کے سیکرٹری ڈیفینس لے تو دی پینٹیگن مجھے آپ یہ بتائیں کہ وقت نہیں آگے کہ ہم انہیں کہیں کہ جناب یو کیپ دس چینج تینکیو وری مچ یہ پیسہ کوئی آپ ہمیں امداد نہیں دے رہے یہ تو ہمارا حق منت ہے یہ ہمارا پیسہ ہے فور جو ہم آپ کو یہ ائر سپیس استعمال کرنے کے رہداری کی چارجز اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے اپنے ایک سپنڈیچر وارن ٹیرر میں اگر یہ کوئی ایڈ تو نہیں آپ کی طرف سے تو آپ کے خالب میں ہمارا اس پر رسپونس کیا ہونے چاہیے امریکنز کو دیکھیں اس میں پاکستان کا رسپونس بڑا سٹریٹ فورورڈ ہونا چاہیے اور امریکہ اس سیچویشن کو اس لیے ایکسپلوائٹ کرتا ہے کہ جب بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خرابی پیلا ہوتی ہے پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی انرجی لگاتی ہے نہ کہ اس رشتے سے اس تعلق سے جان چھڑوانے کے لیے چونکہ یہ ایک خاص پیٹرن بنا ہوا ہے امریکہ کو معلوم ہے کہ یہ پیٹرن یہی رہے گا پاکستان ایڈ کے لیے چکر لگائے گا تو وہ پھر ایکسپلوائٹ کرتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی خود مختاری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے اگر آپ کو تین سو ملین ڈالر نہیں ملیں گے تو پاکستان اس سے کوئی غریب نہیں ہو جائے گا اور ایک سٹینڈ لے کر بات واضح انداز میں کہنی چاہیے کہ اگر یہی روئیہ ہے تو ہمیں آپ کی اسسسٹنس کی ضرورت نہیں دلکل سکر براہکم یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پولیسی میں امریکہ پہ اوپر پاکستان کی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے ہماری ملٹری انداد جو کا معاملہ ہے دوسری انداد کی بات کر لیجئے اقتصادی تعلقات کی بات کر لیجئے اب چین ایک نئے کردار کے طور پر پاکستان کی فارن پولیسی میں اہمیت حاصل کر رہا ہے کیا امریکہ کو اگنور کر کے ہم پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کو بہتر انداز میں موجودہ حالات میں چلا سکتے ہیں یہ بہتر ہوگا کہ امریکیوں کو جو ہے بلکل سائیڈ لائن پہ کر کے کچھ پلین کیا جائے دیکھیں سبسیچوشن کی پولیسی تو کام نہیں کرتی سبسیچوشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے چائنہ کی بہت اہمیت ہے بہت سی چیزوں کے اندر ہے دوسری طرف یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ امریکہ سے آپ لڑائی کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے برابری کی بنیاد پہ گفتگو کر کے اپنے مطالبات جو ہے وہ پیش کریں تھوڑا سا استحقان سے تھوڑا سا صبر سے اگر پاکستان کام لے تو میرا خیال ہے بہتر نتائج مل سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی ترجیح اس سٹیج پہ یہ ہونی چاہیے کہ اندرونی طور پر اقتصادیات کو مضبوط کیا جائے کیونکہ پاکستان کی بہت سی مجبوریاں کمزور اقتصادیات کی وجہ سے ہیں بلکل بلکل حسن اسکری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں شو میں جو پاکستان کی بہت ساری مجبوریاں کمزور اقتصادیات سے ہیں اور اقتصادی طور پر اگر پاکستان مستحکم ہو جائے تو ہمیں کسی سپورٹ کی کسی کوئلیجن سپورٹ فنڈ کی کسی لون کی ضرورت نہ پڑے ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے مضبوطی کی بات کر رہے ہیں تو ایک جماعت میں کچھ کمزور ہی آتی بھی نظر آ رہی ہیں کونسی جماعت میں بریک کے بعد بتائیں گے بریک ایک جماعت میں کچھ ڈیویجن کی بات کر رہی تھی میں بریک سے پہلے اور پی ایم ایل این کے پارلمانی اجلاس ہوتا ہے ڈیر سال بعد ہوتا ہے سوچا یہ جاتا ہے بڑی خوشگوار موقع ہوگا بڑے اچھے طریقے سے بات چیت ہوگی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سوال اٹھتے ہیں وزیراعظم صاحب پر سوال اٹھتے ہیں کون اٹھاتا ہے جو اٹھاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایم میں نہیں ہے اصد الرحمان صاحب اصد الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو میں اصد الرحمان صاحب کس بات پر برہم تھے آپ وزیراعظم صاحب سے ایک لیڈر واپس آتا ہے علالت کے بعد واپس آتا ہے اور ناراضی کس بات پر بات جائے جی کہ کوئی ناراضی نہیں تھی نہ میں برہم تھا کچھ سوال پوچھے تھے اور وہ شاید ان کو شاید ان کی سکیت کی خرابی کی وجہ سے ان کو ناغوار گزرے پہلے طرح سے نہیں ہوتا تھا ایک انہوں نے توڑی سے ناغواری کا ظاہر کیا جس سے معنی بھی اتجاج کیا کہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ بلانے کا اگر ان کی سکیت سکیت سے نہ بلاتے دو سال بعد اگر ہمارے پاس عوام کے مسائل ہوتے ہیں دھمز کم چھ سات لاکھ ہمارے پاس ایک قومی جملی کا رکھن منتظر ہوتا ہے اور آپ انتازہ کر سکتے ہیں ایک گھر کے مسائل کتنے جاتا ہوں کتنے حلقے میں کتنے مسائل ہونے رہوں کے اور وہ اس مسائل وہ ہمٹون سے پرہیز نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں وہ آپ سے مسائل کے ہم سے بات کرتے ہیں وہ اگر ہماری آگے کوئی نہ سنے تو ہم وہ مسائل کل کے ثابت جائیں اسدر ریمان صاحب کائنلی اسدر ریمان صاحب کائنلی یہ فرمائیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پارٹی کی جو ٹاپ ویڈیشپ ہے ان کا ایک بڑا اتھاریٹیزن اور عامرانہ قسم کا مائنسیٹ ہے آپ نے کھڑے ہو کے پارلیمنی میٹنگ میں جناب یہ ان کو چیلنج کر دیا تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا آپ بھی ڈیولپنٹ فنڈز کی بات کی ہے کہ تیر سال میں آپ کو وہ بھی نہیں ملیں لیکن آپ نے جو انٹرسنگ بات یہ کی کہ جی آپ تو اکاؤنٹیبل نہ ہو لیکن مطلب آپ جو ہیں ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں عوام کے ساتھ تو یہ آپ سمجھتے کہ آپ کی ٹاپ ویڈیشپ یہ آپ کا جو جو آپ نے حق پرستی کی ہے وہ اس کو ٹولرٹ کر لیں گے دیکھیں جی بات یہ جی کہ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہر ایک آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو انیس سو نینانوے بارہ اکتوبر کو جب مارشلہ لگا اس وقت ہی میں قومی اسمبلی کا رکن تھا اور اس وقت اس دن اتفاق سے میں اس وقت شام کے سوا چھے وجہ میں اتاق دار صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا جب ہمیں اطلاع میری کے باہر تو فوج میں قرضہ کر لیا ہے اور مارشلہ لگیا ہے تو اس وقت سے دیکھے آج تک یعنی میں انیس سو چھاسی میں پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا رکن بنا تھا اس وقت ہی میں مسلملی کی ہی تھا اور آج تک میں اسی جماعت میں ہوں کبھی یہ اقتدار میں ہوتی ہے کبھی یہ اپنیشن میں ہوتی ہے کبھی ہمیں مارشلہ کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے ہم نے وہ بھی کی ہیں لیکن اگر ہم نے مارشلہ کی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں یہ تو پھر بھی جمہوری حکومت ہے اگر کوئی ناغواری ہوگی ناراضی ہوگی یہ وقرانوں کی ناراضی جو ہے اس کی تو پھر اگر ہم پرواہ کرنے لگیں تو پھر ہم لیکن لیکن اصدر رحمان صاحب آپ کے حوالے سے آپ کے حوالے سے آج کے اخبارات میں ایک بیان چھپا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو مسلم علیہمین کی حکومت کے وزراء ہیں یہ انسان نہیں سمجھتے ارکان پارلیمنٹ کو ان کے کام نہیں کرتے کیا یہ صرف آپ کی اپنی فیلنگز ہے یا مسلم علیہمین کے دوسرے ایم این ایز بھی اس طرح کا تاثر رکھتے ہیں اور کون سے اقدامات ہیں وزیروں کے جن سے لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں سمجھتے انہیں بات یہ کہ یہ میں نے نہیں کہا تھا یہ شیخ فیاد صاحب نے کہا تھا جو رہوی آرکان کے قومی سمجھ کرو پھنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے کاموں پر توجہ کرتے ہیں لیکن بات یہ اظہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قومی سمجھ کا جلاس ہوتا ہے تو کتنے وزراء ان میں حاضر ہوتے ہیں اب وہ جلاس کے دوران بھی حاضر نہ ہوتا ہے ہم انہیں کہاں سے دونے اور ہمارے کہ ہمارے اظہر اپنے نہیں ہوتے یہ ہمارے حلقے کے عوام کے مطاعت ہوتے ہیں لیکن عزد الرحمن صاحب یہ مطاعت جو ہے یہ فیرنگ اب سب کی ہے لیکن اس کا اظہار کیا تھا شیف پیاد صاحب نے انہوں نے اس کا اظہار کیا اور دوسرے قومی سمجھ کیا راتی ہے اس کی قائد اور انہیں کہا اصد ورمان صاحب کائنلی یہ فرمائیں کائنلی یہ فرمائیں کہ یہ تو سب ہم جانتے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ورکر آپ ہیں آپ نے تمام مشکل وقت بھی دور دیکھا اپنی پی ایم ایلین ٹاپ ریڈر شفت لی جب وہ پاکستان سے باہر بھی چلے گئے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاص قسم کا ایک گروپ ہے وضعبہ کا جنہوں نے بلکل ان کی کیچن کیابلٹ میں ہیں اور وہی فیصلے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ طرح عمل ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بسگرنٹل اور ڈپرائیوٹ محسوس کر رہے ہیں دیکھیں کہ ہم ڈپریویشن کی وجہ نہیں ہے کہ ہم ہم کی بزیر کیوں نہیں ہیں ڈپریویشن کی وجہ یہ ہے کہ ہمانی پارٹی میٹی کیوں نہیں ہوتی ہے میں سارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ہمارے دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا جب جلاس ہوتا ہے ہمیں پارٹی ڈسپڈنٹل کی وجہ سے وہاں نام کو اپنی پارٹی کی کسی پیسے کی تنقیز کرتا تھے ہیں نہ اس پر اپنا بے لاک سب طرح کرتے ہیں وہ ہمیں پارٹی ڈسپڈنٹل کی مجہوریوں سے اپنشن والے یہ سب طرح کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں سر ایسی صورت میں اگر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے اگر کوئی نظر نہ آنے والی قوت کو فارورڈ بلاک بناتی ہے نون لگ میں تو اس کی کامیابی کے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میں تو چاہتا ہوں کہ کس مورت میں جمہوریت پانتے جمہوریت رواج پائے اور ہمارے مسائل کا حل جمہوریت میں ہیں میں کسی خیال جرد ملکی ہماریت نہیں کروں گا میں پارٹی کا پابند ہوں میں پارٹی کا وفادار ہی ہوں لیکن پارٹی میں اپنے ملک کے اور عوام کے مسائل کے ساتھ تیری پہلی وفاداری ہے ایم لویل بہت شکریہ آپ نے سوال لیکن سوال کے بعد آپ نے یہ جواب بھی دے دیا کہ میں پارٹی سے لویل ہوں سوالات کا جواب دینا چاہیے اور ان سامنے کھڑے ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر لوگوں نے یہ جناب اس قسم کا معاملہ وہ اپنا ریبل کیا ہے یہ جو بھی آپ کہیں ادھر وہ دو طریقے چلوئے ہیں تو نوازشی صاحب is in a very very difficult position ان کو سمجھ نہیں آ رہی گئے کہ اس معاملے کو کیسے ہانڈل کیا جائے پارٹی کے اندر جب یہ حالات ہو جائے ٹھیک ہے ہانڈل کرنا سیچویشن کو بڑا کشیدہ ہو گیا ہے اور اس موقع پہ وزیراعظم صاحب کو سب سے زیادہ سپورٹ چاہیے اپنی تمام پارٹی کی جس کے اندر امین ایز ایم پی ایز definitely important ہے کیونکہ ان کے اندر بہت چھوٹے اور لیڈرز بھی موجود ہوں گے لیکن ناظرین جب بات کریں نواز شریف صاحب کی حکومت کی تو ان کے بھائی کی حکومت definitely سے ہے میں آتی ہے پنجاب میں وزیراعظم صاحب کی حکومت اور ان کا ہیلیکوپٹر overall ہونے کے لیے جا رہا تھا کہ افغانستان میں technical reasons کی وجہ سے وہ اتر گیا اور ساتھ رکن جو تھے اس کے ساتھ وہاں جو members تھے crew members تھے ان کو یہر غمال بنانیا گیا طالبان کی جانب سے اب یہر غمال تو بنایا ہوا ہے آرمی چیف نے بھی کوشش کی کہ contact کیا جائے تمام چیزوں کے حوالے سے لیکن فاروق صاحب یہ ہلیکوپٹر جا رہا تھا overall کے لیے یہ overall کرنے کے لیے یہاں کوئی facility موجود نہیں دیکھیں اب نے بہت pertinent آپ کا سوال ہے 27 کروڑ ببنجہ لاکھ روپے کا یہ project ہے second time یہ جہاز جا رہا ہے رشیا overall ہونے کے لیے ٹھیک ہے نظیر 2003 میں جہاز ہلیکوپٹر نیا خیزہ گیا تھا پنجاب گورنمنٹلی شباز شریف صاحب کے یہ وی وی ایٹی مومنٹ کے لیے اور اس جہاز کو جب یہ شروع میں آئے تھا تو اس کو جو ریکنورٹ کیا گیا تھا from a passenger version to a VVIP configuration وہ بھی پاکستان آرمی نہیں کیا تھے اتنی facilities ہے پاکستان میں اب تو 2003 سے پاکستان آرمی اپنے MI17 خود overall کر لیے اتنی بہترین facilities ہے پاکستان میں certified by the Russian میں سمجھتوں کہ پہلے اس کے investigation اللہ کرے خیر خریت سے ہمارے جو یہ جو retired فوجی جو اس کے pilots ہیں اور technical جو maintenance کے لوگ ہیں خیر خریت سے واپس آئیں جہاز تو رکھتا ہے وہ ختم ہو گیا جل گیا یہ crash کر گیا جو بھی ہوا وہ تو نظر آرہا ہے سامنے جو رپورٹس آرہی ہیں لیکن یہ لوگ واپس خیر خریت سے آئیں یہ high level investigation ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان میں یہ facilities موجود ہیں یہ جہاز کیوں رشیہ جا رہا تھا کیونکہ ہمارا سسٹم ہے پاکستان میں کہ اگر فوج کے علاوہ بھی کوئی ادارہ ہو اس کے جہاز کو بھی کوئی رپیر ضرورت ہو اور آل کی تو ہم کرتے ہیں اور کے پورا mechanism دیا ہوا گرموٹر پاکستان کے procedures میں میں جیسا ایک تو یہ دوسرا مجھے میں حیران ہوں کہ دیکھیں ایک افغانستان میں اس وقت جنگی حالات ہیں افغانستان ایک ہوسٹیل کنٹری ہے یہ کیسے ہو گیا کہ روس جا رہے ہیں اور اپنا فیری فلائٹ میں لے کے اور افغانستان کی ایس پر سے گزریں بھئی آپ کو جو ماضی راستہ ہوتا تھا یہ تمام لوگوں کو پتہ جو اس وقت میرا پروگرام سننے یہ جب ہمارے جاتے تھے تیس پہ انتیس سال پہلے رشیہ آور ہال کے لیے وہ وائے ایران روٹ ہوتا تھا وہاں سے جاتے تھے یہ افغانستان کو پر سے جا رہے ہیں اور آل دون کو کلنسٹی سب کچھ تھا ان کے پاس لیکن ایک یہ بھی دیکھتے والی بات ہے کہ وہاں جنگی حالات ہے لیکن میں یہ سماتا ہوں کہ اب جو بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے ہمارے سیکرورٹی کے دارے ہیں پاکستان آرمی ذاری بات ہے پنجاب گورنٹ کہ ہمارے یہ جو سات کرو میمبرز ہیں جس میں ایک رشن کرو کا میمبر بھی ہے ان کو حفاظت کے ساتھ ان کو بازعیاب کرائے جائے اور یہ باپس آئے کیونکہ جس گروپ نے ان کو دیکھنا جو اب یہ پتہ نہیں وہ اوان تالیبان والے ہیں یا طریقے تالیبان کے کوئی گروپ ہے تو لہذا یہ سورتیال ہم دعا کرنی کی لیکن ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے سیکیورٹی ان کی ذمہ داری لیکن فوج نے ہی بات کی فوج نہیں تو کیا فوج کو اس ہیلیکاپٹر کو مرمت کرنے کے لیے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا دیکھیں پنجاب حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ نہیں کر دی جو شباز شریف کا پرانا جہاز جو یہاں پہ کھڑا ہے ابھی تک اس کے اندر جو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی وہ ابھی تک پنجاب حکومت کے ذہن سے نہیں نکلی اور وہ یہاں سولتے ہونے کے باوجود اپنے ٹیکنیشنز کے اوپر اتبار اتبار کرنے میں ناکام ہیں اور وہ باہر جا کے زیادہ پیسہ دینا چاہتے ہیں دیکھیں پہری بات تو یہ ہے کہ یہ واضح نئیزیں نہیں ہیں کہ یہ جہاز افغانستان میں کیوں اترا کیا اس کو ہٹ کیا گیا کیا اس میں کوئی فنی خرابی پیدا ہوگی ابھی بہت سے سوال ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں دوسری بات ہے کہ مریقیوں نے اتنا پیسہ لگایا اتنا عرصہ جنگ رکھی اتنے لوگ مار دیئے اور وہ افغان حکومت جو پاکستان پہ الزام لگاتی ہے سارا کرتی ہے یہ ناکام ہیں ابھی تک طالبان وہاں پہ ایک حقیقت کے طور پر موجود ہیں اور اس پرابلم کو یہ اڈریس نہیں کر سکے اس طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھئے بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وقت میں فاروق صاحب نے رائٹری پوائنٹ آٹ کیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے آپ نے فضائی راستہ استعمال کرنے کی اجازت بھی لی تھی افغان حکومت سے آپ کو پتا تھا وہاں کشیدگی آپ درست راستے کے ذریعے کیوں نہیں گئے جہاں سے ان لوگوں کو بچایا جائے اس وقت ہماری پراریٹی یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ ان کو سیفلی ان کو ریکاور کیا جائے اور ہمارے تمام یہ جو کرو کے ممبر ہیں یہ سیفٹی اور سلامتی بیسے فاروق صاحب امریکی کمانڈر نے آرمی چیف کو یقین دلائیا ہے کہ وہ اس کے معاملے پر پرسیب کریں اب لگتا ہے ہمیں بھی ان سے ڈو مور کا مطالبہ کرنا پڑے گا کہ اتنے عرصے آپ افغانستان میں رہے اس کے باوجود بھی طالبان اتنی کاروائیاں کر سکتے ہیں تو ڈو مور کریے کاروائی کریے تاکہ اس طرح کے ائر سپیس تو کم از کم سیف ان سیکیور رہے لیکن سیفٹی ان سیکیورٹی کی بات کریں تو ناظرین ٹرافک کی سیفٹی ان سیکیورٹی بھی بڑی ہمیتی حامل ہے اور دیفنیٹلی جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے تو ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے یہ اور ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو چالان تو ہوگا اسی طریقے سے پی ٹی آئے کے اہم رہنما الیکٹر رہنما مراد سعید صاحب کے فادر گاڑی چلا رہے تھے ان کا چالان ہو گیا لیکن چالان کرنے والے کو یہ چالان مہنگا پڑ گیا اور وہ مہنگا کیسے پڑھا تنمیس سر دیکھیں بات یہ ہے یہ بچارہ ایک حیات خان ایک ٹریفک اہلکار تھا اس کی قصور صرف یہ تھا کہ اس نے سمجھا شاید کی پی کے میں تبدیلی آگئی ہے حالانکہ تبدیلی وہاں کوئی نہیں آئی تھی اس نے ایک بندے کا چلان کیا جو کی پی ٹی آئی کے ایم این اے کا باپ تھا اس بندے نے اس کو گالیاں دیں اس کے مس بہیو کیا سارا کچھ کیا لیکن اس نے کہا ہے میں نے چلان ضرور کرنا چونکہ اپنے ٹریفک قوانین کی خلافرزی کی ہے یہ ساب بعد میں ایم این اے ای ڈی پی او کے پاس گئے اور اس آدمی کو موطل کرا کے اس کو لائن حاضر کر دیا گیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹریفک اہلکار ہے اگر اس نے کوئی برا بھلا بھی کہا ہے تو بغیر وجہ کے کہہ دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈی پی او کے پاس اگر آم آدمی چلا جائے کیا وہ بھی اتنا کوئی کی ایکشن کرتے ہیں اس کے اوپر تیسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے اوپر کس موز سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ یہ قانون توڑتے ہیں رول آف لاغ کی بات نہیں کرتے اگر پی ٹی آئی کے اپنے صوبے میں اپنے ایم این اے کا باب قانون توڑتا ہے اور جو قانون کی عملداری چاہتا ہے پولیس اہلکار اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کونسی تبدیلی اور کیسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں دیکھئے میں تو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ یہ جو ہماری بار اسوسیشنز ہیں ان کو اس ٹریفک اہلکار کو بلانا چاہیے اس کے لیے ایوارڈ آنونس ہونا چاہیے اس کی حسر افضائی کی جانی چاہیے اور جو ڈی پی او ہے جو آئی جی کے پی کے ہیں وہ معافی مانگے حیات سے جس نے قانون توڑنے والے کو پکڑنی کوشش کی اور انہوں نے اسے مطلب کر کے لئے جذباتی قسم کے ایم این اے ہیں اور پی ٹی اے کے لئے اچھا کام کریں لیکن ان کا یہ ایکشن بلکل کنڈیمیبل ہے اور خاص کر اس وقت کہ بائی ایک ہفتہ پہلے تو اتنے اپنا محسمتوں رائٹلی جسٹیفائیڈ اور سو کہ جو پولیس آرڈر دو ہزار دو تھا کے پی والا جو جل مشرف کے دور میں آئی تھا اس کو انہوں نے ختم کیا نئے پولیس ریفارم ان کا ایکٹ آیا ہے اور جس میں پولیس اب وہ کلیم کرتے ہیں اور ہم دیکھ پی رہے ہیں کہ پولیس ڈیپلٹیسائز ہوگی ہے ان کے زیادہ اٹرانومی ملی ہے آئی جی پی اب جو ہے اس میں پولیٹکل یہ اٹرانومی ملی ہے چالانے نہیں کر سکتے یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا مراد صاحب صاحب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ابھی اتنی ان کے پولیس بھئی وہ جو الیاس بلور صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری کی پولیس صاحب مانتے ہیں کہ بڑا لبردست ان میں تبدیلی آئی ہے وہ اب زیادہ اٹرانومس ہے آئی جی پی خود اپنے پوسٹنگ پروموشن کی بات کرتا ہے کوئی پولیٹکل انٹرسیرنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایمین ایمپیز کی طرف سے تو ایسے وقت انہوں نے سارا پانی پھیر دیا اتنے اچھے کام کے اوپر تو کام تو بسکلی بڑا اچھا ہوا ہے کام اچھا تب ہو نا جب نظر آئے نیچلے لول تک نظر آئے جب آپ کو یہ کام نظر نہیں آرہا جب آپ کو یہ نظر آرہے کہ ایک ایمین نے جو ہے بڑے آرام سے اپنے والد کی چالان میں رہا ہے امران خان صاحب کو مراد صحیح صاحب کی ٹھیک ٹھیک کلاس لینی چاہیے کس کس کی کلاس لیں گے کپتان کیا وزیر آلہ صاحب کی لیں گے کیا وزراء کی لیں گے مراد صحیح صاحب کی کس کس کی لیں گے اس واقعے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ پی ٹی آئی جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ قانون کا احترام نہیں کرتے بھئی اگر آپ قانون توڑ کے جائیں گے احتجاجی تحریک کرنے آپ کا کون اعتبار کرے گا ابھی تک اس واقعے کو کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں کیا عمران خان کا کوئی سٹریٹمنٹ آپ نے دیکھا ہے کیا پارٹی نے کوئی نوٹس لیا ہے کیا کسی نے اس ڈی پی او کو پوچھا ہے کہاں ہیں پریویز خٹک صاحب جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم نے پولیس کو بہتر کر لیا ہے دیکھئے یہ جو سعید خان صاحب ہیں یہ چونکہ والد ہیں مراد سعید کے اس لیے ان کو حوصلہ ہوا ہے کہ میرا بیٹا ایم این اے ہے اس لیے اگر کسی نے مجھے روکا ہے چلان کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو عبرت کا نشان بننا چاہیے کل کو وہ تھپڑ مار دیں نیر بخاری کی طرح کل کو وہ کسی اور کے اوپر اسلطان لیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ وہ مائنسیٹ ہے جو پنجاب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ صرف کے پی کی بات نہیں ہے ہمیں ہر صبح کے اندر جو پولیس ہے وہ ڈی پلٹی سائز ہونی چاہیے کسی خوف کا بغیر جو وی وی آئی پی اگر گڑ بڑ کرتا ہے قانون توڑتا بھائی ان کو قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کرو کوئی بیک اپ نہیں ہونے چاہیے اور میرا خال ہے آئیس تینست آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ عوام کے پریشر سے میڈیا کے پریشر سے یہ کلچر چینج ہو ہوتا ہوا نظر آئے عمران خان صاحب شاید کسی کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے شاید اپنے لوگوں کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے وہ ایک خاتون نے پریس کانفرنس میں بات کرنے کی کوشش کی تھی اس کے اوپر بھی برہم ہو گئے تھے تو اب کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی وی آئی پی کلچر رینگتے رینگتے وہ بھی ایک وی آئی پی جماعت بن گئی ہے عوام سے دور عوام کی تمام خواہشات سے دور یہ سوال ہے عمران خان کو سوچنا پڑے گا پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا ہمارے آج کشوں سے اتنی ہمیں فیدبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ